اور ہم اللامہ امینی شیخ عبدالحسین امینی صاحبِ الغدیر جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر غدیرِ خم کے واقعے کو انہوں نے ثابت کیا ہے بیس جلدوں میں کتاب لکھی ہے الغدیر فی الکتابِ والسنتِ والعدب گیارہ جلدیں چھپی ہیں لیکن انہوں نے بیس جلدیں لکھی ہیں نو جلدیں نہیں چھپی تھی ان کے بیٹا کہتا ہے کہ وہ چھوٹے کاغذ پہ تھی اور وہ بڑے بکسوں میں رکھی تھی تو ان کے بیٹے وغیرہ سب نجف میں چھوڑ کے آگئے کیونکہ ان کی قبر وہیں ہے ان کی لیبریری وہیں تھی صدام نے جب نکالا کہ بھی تم لوگ ارانی ہو نکل جاؤ تو وہاں پہ چھپا کے آگئے کہ ہم جب زندگی محلت ملی تو ہم دوبارہ جا کے چھپا دیں گے اب اس پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں اللہ کہنے چھپ جائے الغدیر فی الکتابِ یعنی کتاب اللہ وَسُنَّتِ وَالْعَدَب غدیر اللہ کے کتاب میں سنتِ نبوی میں اور عدب یعنی شعراء کے کلام میں تو تین چیزوں کے اوپر مشتمل انہوں نے پوری کتاب بیس جلدوں پہ لکھی ہے اور سب سے بڑا کمار ان کی کتاب کا یہ ہے کہ انہوں نے تمام احادیث الغدیر کی جو ثابت کی ہیں کہ غدیر خم میں کچھ ہوا ہے تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں کہنا بڑا آسان ہے کہنا بڑا آسان ہے شیعوں کا موضوع غدیر شیعہ مذہب کی بنیاد ہے غدیر دو چیزیں ہماری بنیاد ہے شیعوں کی پہچان ہے دو چیزیں غدیر خم اور میدان کربلا شیعوں کی پہچان ہے غدیر بھئی ایک ہوتے ہیں پرندہ اس کے دو پر ہوتے ہیں پرندہ جب تک دونوں پر نہ ہوں اڑ نہیں سکتا تو شیعوں کے دو پروں کا نام غدیر و کربلا بغیر ان کے شیعہ شیعہ ہی نہیں ہیں ولایت یعنی ولا اور عزا دونوں کے ساتھ مل کے شیعہ بنتا یہ مجالس نتیجہ ہیں ولا اور عزا کا بات واضح ہو رہی ہے تو حضرت جانے گرامی اب یہ غدیر خم کے پورے واقعے کو علامہ امینی نے ثابت کیا اور لکھا اور پھر عدب عدب بہت ضروری ہے عدب یعنی شعرہ کا کلام ایک جل صرف صرف شعرہ کے کلام پہ بنتی ہے پانچیں سناعت منطقی روح سے برحان اس کے بعد پھر شاعری اور پھر مجادلہ اور مناظرہ یعنی اس کو مناظرہ مناظرہی کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے اور مغالطہ تو یہ باقیدہ بحثے کی گئی ہیں اور خطابت یہ پانچ ہیں ارکان ہیں سناعت جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے ایک شاعری ہے شاعری کی جو اگر آپ منطق میں جا کے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا بیس کرتا ہے تخیل پہ خیال پہ ایسا ہے یا نہیں شاعری ساری خیال پہ بیس کرتی ہے لیکن اگر ایک ہزار سے زیادہ شعرانے اس زمانے میں غدیر پہ قصیدے لکھے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے غدیر میں یہ سارے شعرات تخیل میں تو غدیر پہ نہیں لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے غدیر میں ہوا کچھ ہے اور وہی اس لئے ہمارے مرہوم اللہ معمین نے دلیل بنائی کہ غدیر خم پہ ولایت علی پہ شعراء کا کلام بھی دلیل ہے تو اب ازارے کے لئے ہمیں پیش کر رہا ہوں تو صاحب یہ دعا ہمارا کیونکہ موضوع ہے صاحب الغدیر کا میں نے پیش کر دیا کہ اتنے بڑے عالم تو انہوں نے وہ پاؤں سے ایک ان کا خراب تھا چل نہیں پاتے تھے ایک ان کا پاؤں سے لنگناتے تھے شیخ عبدالحسین امینی تبریز کے رہنے والے تھے ان کی بہت کتابیں اور پوری زندگی انہوں نے وقف کی رکھی پہنتے سال صرف صرف مولا کی ولایت پہ تحقیق کی اور دو پوری دنیا میں سفر کیا کوئی دنیا کی ہندوستان تک گئے لکھنوں گئے اور پتہ نہیں کتنے مہینے ناصریہ لائبریری میں رہے ناصر ملت کی لائبریری میں رہے کیونکہ ان کے پاس ان کے پاس نایات کتابیں تھی نایات بڑے بڑے نوابین نے انہیں کتابیں لے لکھی دی تھی لکھنوں میں اس زمانے میں کتابیں پرنٹ ہونا آسان نہیں تھا تو پوری دنیا کا انہوں نے جہاں جہاں مصر گئے ہر جگہ گئے جہاں پتہ چلا کہ یہاں کی لائبریری ہے وہاں جاتے تھے کہ دیتے تھے اچھا یہ میرے پاس نہیں ہے وہاں سے فوراں بیٹھ کے اس میں سے مطالب نکالتے تھے جو ولایتی علی پہ تھے پینتیس سال محنت کرنے کے بعد الغدیر لکھی دیکھیں علماء کی مخالفت کرنا بڑا آسان ہے ان کی زحمتوں کو سرحنا بڑا مشکل ہے لیکن سرحا جائے جب جس نے کسی نے محنت کی ہے میں یہاں رکھ کے ایک اور جملہ کہہ دوں مرہوم محمد تقیق انساری یا کسی بزرگ عالم دین کا محمد تقیق سفہانی کا ظاہران کی واقعہ وہ کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ مرہوم صاحبِ الغدیر انیس سو انہتر یا ستر میں انتقال ہوا ان کا نائنٹین سکسی نان یا سیونٹی میں انتقال ہوا صاحبِ الغدیر اللہ معمینی کا نجف میں وہیں پہ دفنے میں ان کے قبر پہ کیا تھا فاتحہ کے لئے تو وہ بہرحال بہت پہنچے ہوئے تو کہتے تھے میں سوچا کرتا تھا کہ ان کو کیا مقام ملے گا جنت میں تو کہلے لگے میں سوچا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ جنابِ امیر حوزِ کاؤسر پہ کھڑے رسولِ خدا کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء جید علماء کھڑے ہیں کہ ہمیں سہراب کر دیں حوزِ کاؤسر سے پانی پلا دیں کہ اتنے میں خود میں نے دیکھا کہ علامہ امینی آرہے ہیں اور امیر المؤمنین نے مولا کائنات میں خود آوازے کے کہا کہا راستہ بناو عبدالحسین امینی آرہا ہمارسہ کے خدا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں علماء سے کہا راستہ بناو عبدالحسین امینی آرہا تو جیسی قریب آئے تو مولا نے کہا کہ تُو نے دنیا میں مجھے روح صفیت کیا تھا کہ تُو نے ہر دنکہ لوگوں کہتے ہیں تھے نہیں علی کی ولایت نہیں ہے علی کا حق نہیں بنتا تھا کہا تُو نے دنیا میں روح صفیت کیا ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا آخرت میں میں تجھے روح صفیت کروں گا کہا تیرے چہرے پہ میں پانی ڈالوں گا تُو نے دنیا کے اندر ہر جگہ میری ولایت کا دفاع کیا جہاں تُو کھڑا ہو جاتا تھا کہتا تھا میں علی والا ہوں روک کے دکھاؤ اکیلے جامت الازر گئے چھے اکیلے اور تمام 85 مفتی آزم سے مفتیان آزم سے اکیلے نے مناظرہ کر کے علی کی ولایت کو ثابت کیا تھا تو پوری دنیا میں گئے اور کہتے تھے کہ جب میں لکھنو گیا تو میں وہاں پہ صرف وصرف آزان کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا میں بہار نہیں نکلتا تھا وہیں رہتا تھا کہ جتنا وقت ملا ہے میں جتنا بھی استفادہ کر سکوں تو دعا میرا موضوع میں نے یہ ساری ان کے تمہیند بتائی کہ عام آدمی کا واقعہ نہیں سنا رہا اتنے پہنچے ہوئے آلے یہ زیارت مصحب ہے زیارت محمد حسین علیہ السلام پڑھنا شب جمعہ میں تو گیتے تھے میں مولا کے حرم میں جا کے زیارت محمد حسین پڑھتا تھا مولا کی زیارت پڑھتا تھا مولا حسین کی دعا ایک امیل جو بھی عامال وغیرہ شب جمعہ کے عامال ہیں میں وہ حرم میں کرتا کہ ایک شب جمعہ میں عامال بجال آنے کے بعد آنے والا تھا کہ میں زری پہ گیا زری پہ گیا تو اتنے میں دیکھا کہ ایک اور بیچارے کوئی مومن یا کوئی آدمی جو بیچارا وہ بھی میری طرح سے بیمار اور وہ پاؤں لگ راتا ہوا پہنچا زری پہ اور زری پہ دونوں ہاتھ آکے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک کر دیں نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا میں نے کہل گئے ایک مرتبہ اسے دیکھا کہ بھی اس قسم کا گساخ آدمی اس طرح سے مانگ رہا جیسے ادھار دیکھے گیا ادھار مانگنے انسان نہیں ایسے جاتا مولا کی شان مصرہ سے گساخ آدمی اس کو تو مانگنا تک نہیں آتا کہا میں نے دیکھا مجھے بہت برا لگا کہا میں جا رہا تھا میں رک گیا کہ دیکھوں بھئی اس کا پاؤں صبح تک صحیح ہوتا بھی ہے یعنی کہا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک کر دیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا پھر میں نے دیکھا میں نے کہا بھی پاؤں بھی صاف نہیں اس کا مطلب ہے وضو وضو بھی کر کے نہیں آیا یہ بس ایسی جہاں سے آیا تھا سیدھا اندر آ گیا ڈائریکٹ نہ وضو نہ کوئی انسان احتمام کرتا ہے غسل زیارت مصحب ہے مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں انسان وضو کرتا ہے آداب ہے خوشبو لگائیں مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت سے مصحبات بہت زیادہ ہیں میں نے دیکھا بھی یہ بیٹھا رہا اور پوری رات نہ کوئی دعا پڑھی نہ کوئی زیارت پڑھی نہ کوئی تسبیح نہ کوئی قرآن کچھ بیٹھا سو رہا کہ میں قرآن لے کے بیٹھا رہا دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے یہ کیا کچھ بھی نہیں پتہ ہی نہیں اسے آداب ہی نہیں معلوم رات بیٹھا رہا وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا سو تا رہا کہ مجھے بہت تاجب ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کہا صبح اس نے جیسی ازان ہوئی تو فوراں اٹھا کے وہ آزان ہو گئی اس کا مذہب ہے صبح ہو گئی فوراں اٹھا چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا کہا جیسی چلا تو دیکھا پاؤں اس کو ٹھیک ہو چکا تھا ماشاءاللہ 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 کہا جیسی نانائے ہیدری یا علی کہا اس نے خود بھی چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں تو کہا اس کب دیکھا پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا کہا ذریع پہ آیا ہاتھ اگر کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا کہا چلا گیا کہا وہ تو چلا گیا میرا دل ٹوٹ گیا تین وجوہ سے کہا مولا 35 سال ہو گئے آپ کی ذریع پہ اپنے جوتے میرے ٹوٹ گئے یہاں آتا ہوں گھر سے آپ بس اس کے علاوہ میرا کوئی اور جگہ ہی کچھ نہیں حرم یا گھر گھر یا حرم یا کتاب خانے لیکھتا ہوں پڑھتا ہوں مشتہد بنا اتنے طلبات دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں پڑھاتا ہوں مشتہد بنا دوسرا الغدیر لکھ رہا ہوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی حرم میں رہتا ہوں مشتہد بنا ہوں الغدیر لکھ رہا ہوں آج تک میرا پاؤں صحیح نہیں ہوا وہ کہلنا کہ وہ آیا اس کی کوئی عبادت نہ کوچھ رس نظری پہ ہاتھ رکھا صبح پاؤں ٹھیک گھر چلا بھی گیا کہا لیکن میری اتنی حمد نہیں تھی انسان جتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا نا اس کی عدبات اب اتنے زیادہ ہوتے میری حمد نہیں ہوئی کہ میں مولا کے ذری پہ شکوا کروں کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا کہ کہا تو کچھ نہیں میں نے ذری پہ زبارہ زیارت پڑھی فجر کے بعد چلا گیا اب پوری رات جاگتا رہا تھا نیند آ رہی تھی صبح جا کے سو گیا آپ کا دل ایک بات کھٹ نکنے لگی میری اب تک دعا قبول نہیں کہا میں نے جیسی میں سویا تو خواب میں دیکھا جناب امیر تشریف لائیں تو مولا کائنات آئے اور کہا عبدالحسین امینی کیا بات ہے یعنی خواب میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے یعنی دل میں کوئی بات تو نہیں ہے تو کہا کہ نہیں مولا کوئی بات نہیں کہا خواب میں میری جورت نہیں ہو رہی کہ میں مولا سے شکوا کر سکوں موسیقی